بولی وڈ کی لیٹرز خبروں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے یہ لال رنگ کا سسکرائب بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو دبائیں جس سے نئی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ جائے گے جان لیجے سسکرائب کرنا بلکل فری ہے دوستو اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے بکس آفیس پر آخر ابھی تک سب سے زیادہ کونسی فلموں نے دھمال مچایا ہے دوستو ہم آپ کو بتائیں گے 1950 سے لے کے 2017 تک ابھی تک کونسی فلم نے سب سے زیادہ پیسہ کمائیا ہے دوستو ہم ابھی بتائیں گے ابھی تک جو سب سے آگے فلم چل رہی ہے دوستو ان سے بات کرے فلموں کی 1950 سے آئی کئی فلموں نے جوگی اتحاس کے اوپر اتحاس بنایا ہے جس پہلی اتحاس کا نام ہے شولے جنہوں نے 1975 میں 15 کروڑ روپے کا اتحاس بنایا تو چھے مہینے لگاتار سینما گھر میں چلائے گئی تھی اس کے بعد فلم گدر نے بہت بڑا اتحاس بنایا 265 کروڑ روپے کمائیا اس سے پہلے فلم آئی 1995 میں دلوالے دولنیا نے لگ بھگ 200 کروڑ سے زیادہ باکس آفیس کولیکشن کیا ہم آپ کے ہیں کون نے 170 کروڑ کا باکس آفیس کولیکشن کیا وہیں فلم آئی رام تیری گنگا میلی ہو گئی 95 کروڑ کا بجنس کیا دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے ابھی اس سمیں کون سی فلم سب سے زیادہ اور پہلے نمبر پہ چل رہی ہے دوستو بات کرے فلم پہلے نمبر کی تو وہ آ گئی ہے فلحال ڈنگل حالانکہ آج سے دس دن پہلے فلم تھی بہو بلی دوستو فلم ڈنگل اس سمیں میں کمائے ہیں سترہ سو انیس کروڑ روپے حالانکہ آج سے پہلے جب دسمبر میں فلم آئی تھی فلم نے کمائے تھا ساڑھے سات سو کروڑ لیکن دوستو حالی میں امیر خان نے دوبارہ سے اس فلم کو چائنہ میں نو ہزار سکرین پر ریلیز کیا اور اس سمیں فلم نے کمائے ہیں سترہ سو انیس کروڑ یعنی دوستو پہلے نمبر پہ ہے امیر خان کی فلم ڈنگل ڈنگل نے کمائے ہیں پورے سترہ سو انیس کروڑ روپے اور دوستو اس کے بعد فلم آئی باہو بلی ٹو جو کی ہمارے دماغ میں رٹی ہوئی ہے اس فلم کا باہو بلی ہمارے دماغ میں چکا ہے اس فلم نے کمائے ہیں سولہ سو تیتیس کروڑ روپے آج کی ڈیڑ کو ملا کے دوستو آپ کو بتا دیں پورے ورلڈ میں آٹھ ہزار سکرین پر ریلیز کی گئی ہے فلم باہو بلی ٹو اس کے بعد تیسرے نمبر پر فلم آ جاتی جس فلم کا نام ہے پی کے دو ہزار چودہ کو آئی فلم اس فلم کے نرماتا تھے ودھو بینوچو پڑا اس فلم نے کمائے تھا اس سمیں سات سو بان نوے کروڑ روپے دوستو چوتھے نمبر پر فلم آ جاتی اس فلم کا نام ہے بلی ون جو دو ہزار پندرہ میں آئی تھی اس کو بنایا تھا ایساس راجہ مولی نے اور اس فلم نے کمائے تھا ساڑھے چھے سو کروڑ روپے اس کے بعد پانچوے نمبر پر آ جاتی ہے فلم بلن بجرنگی بھائی جان جو کی دو ہزار پندرہ میں آئی تھی فلم کے نرماتا تھے کبیر خان اور اس فلم نے کمائے تھا پورے چھے سو چھبیس کروڑ روپے اس کے بعد چھتے نمبر پر آ جاتی ہے فلم آمیر خان کی فلم جو کی باکس آفیس پر دھمال اور پہلی فلم نے پانچ سو کروڑ روپے کمائے تھے دوستو دو ہزار تیرہ میں آئی فلم ڈھوم تھری نے بہت بڑا دھمال مچایا اور اس وقت میں اس فلم نے کمائے تھا پانچ سو پچاسی کروڑ روپے اس کے بعد آئی فلم جو کی حالی میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم کا نام تھا کبالی اس فلم نے کمائے تھا چار سو نینہ نوے کروڑ روپے ورلڈ وائیڈ دوستو رجبال فلم ثابت ہوئی دوستو اس کے بعد نومے نمبر پر فلم ہے سلمان خان کی جس کو بنایا تھا سورج برجادیا جی نے جو کی کافی اچھی فلم تھی اس فلم کا نام تھا پریم رتن دھن پائے اس فلم نے کمائے تھا چار سو بھتیس کروڑ روپے اس کے بعد دس میں نمبر پر آ جاتی ہے فلم جس فلم کا نام ہے چین نائی ایکسپریس جس نے کمائے تھا چار سو تیس کروڑ روپے اور اس فلم کو بنایا تھا روہی سیٹھی جی نے دوستو اس کے بعد آئی فلم جو کی گیاروے نمبر پر اس فلم کا نام ہے تری ایڈیت اس نے کمائے تھا تین سو پنچانوے کروڑ روپے جو کی دوہجار نو میں آئی تھی بار میں نمبر پر آ جاتی ہے دلوالے جس نے کمائے تھا تین سو چورانوے کروڑ روپے اور دھمال مچا کے رکھ دیا جو کی شارو خان اور کاجول کے جوڑی بہت ہی بیش جوڑی تھی تیرمے نمبر پر ہے باجی راو مستانی جس میں کمائے تھا تین سو اٹھاون کروڑ روپے اور باکس آفیس پر دھمال مچا دیا رنویر سنگھ کے اس فلم سے جندگی بن گئی اس کے بعد آئی فلم کک نے دھمال مچایا اور کمائے تین سو باؤن کروڑ روپے پندر میں نمبر پر آ جاتی ہے فلم ہیپی نیور جس نے تین سو پنتالیس کروڑ روپے کمائے اور بہت بڑا اتحاظ قائم کیا اس کے بعد آ جاتی ہے کریسٹری جس نے تین سو بتیس کروڑ کمائے اور بہت بڑا اتحاظ بنایا دھنیا بات دوستو یہ سب فلمیں ابھی تک جو سفل فلم بنتی چلی گئے دوستو آپ کو بتا دیں یہ سب جانکاریں بکی پیڈیا سے لی گئی ہے جو کی سو پسنٹ جنون نیوز دیتے ہیں